سب سے پہلے تو آپ لوگ ہمارا چینل سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی آپ لوگ ہٹ کریں تو آج ہم لوگ جس کورس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس میں یعنی کہ گرافک ڈیزائننگ کا کمپلیٹ کورس ہے کیونکہ ہمارے یعنی کہ یہاں کالج میں سرگوڑا ٹویننگ انسٹیوٹ میں سکھاتے ہیں وہ کمپلیٹ کورس یہاں سے ابھی آج سے ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں اس گرافک ڈیزائننگ کورس میں ہمارے پاس دو ٹول ہیں ایک ایڈوبی ایلسٹریٹر اور ایڈوبی فوٹو شاپ ٹھیک ہے اے آئی سے ہم لوگ سٹارٹ کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ ڈوبیلسٹریٹر آپ نے ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے انسٹال کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے سمپل سا پروسس ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے جانا ہے ایک ویبزائٹ ہے گیٹ انٹو پیسی گیٹ انٹو پیسی کے اوپر جانے کے بعد آپ نے یہاں سرچ ٹیگ میں لکھ لے ڈوبیلسٹریٹر دو ہزار پندرہ آپ لوگ اگر کوئی لیٹس ورزن کرنا چاہ رہے ہیں اس کو لیٹس ورزن انسٹال کر لیں ٹھیک ہے اور اگر آپ میں چونکہ دو ہزار پندرہ اسے استعمال کرتا ہوں کیونکہ کمکیوٹر کے حساب سے جتنی ریم اور ہارڈس کے حساب سے آپ نے یوز کرنا ہے آپ کے پاس بڑا اچھا سسٹم ہے تو آپ بے شک دو ہزار پیس کر لو دو ہزار ایکیس کر لو جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں جو استعمال کر رہا ہوں یہاں پہ وہ دو ہزار پیس کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن ہزار پندرہ ہے یہ لنک ہے اس کو سیکنڈ لنک پہ آپ کرنے کے بعد آپ اوپن کریں یہاں سے اور نیچے آ جائے نیچے آنے کے بعد یہ ڈاؤن لوڈ کا بٹن ہے آپ ایزی لی ڈاؤن لوڈ کر لیں اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کو انسٹال کر لیں انسٹال کے بعد آپ لوگ نے سٹارٹ کر دینا ہے جب انسٹال ہو جائے گا ٹھیک ہے اثر وائز میں ایک انسٹال کی بھی ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا ٹھیک ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے یہ ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد کیسے انسٹال ہوا ہے ٹھیک ہے اور پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ نہیں کر پا رہے انسٹال تو وہ مجھے مجھے رابطہ کر لیں ٹھیک ہے میرے نمبر پہ کر لیں میل اڈرس دیا گا ہے وہاں کر لیں تو میں ان کو ایک لنک بھیجوں گا ای میل میں ڈاؤن لوڈ ہوا ہوا اور وہ پورے کا پورا ڈاؤن لوڈ جو میں یوز کر دوں وہی سیم جو ہے وہ میں بھیجوں گا اور آپ لوگ انسٹال کر کے ایزی لی سٹارٹ کر سکتے ٹھیک ہو گیا جی یہ کام ہو گیا آج سے ہم کلاس شروع کرتے ہیں پہلے نمبر ایک سب سے پہلے شروع کرنے سے پہلے آپ جارہا میری بات یاد رکھنا کہ جتنے بھی سارے یوٹیوبر ہیں جنہوں نے یہ ٹول سکھایا ہے آپ کو ٹھیک ہے میں بلکل ویسے نہیں سکھانا ہے سکھانے کے لیے آپ کو آرہا بلکل ہمارا طریقہ بلکل ڈفرنٹ ہے ہم نے مین جو باتیں ہیں نا مدے والی آپ سمجھ لیں گے ٹھیک ہے وہ ہم نے وہاں جانا ہے اور بدن ون منتھ ہم نے ایلسٹریٹر پہ ایکسپرٹیز حاصل کر لیں گے ہم نے ایکسپرٹ بننا ہے ہم نے لمکانا نہیں ہے کورس کو ٹھیک ہے لٹکانا نہیں ہے کورس کو اگر آپ ایک مہینہ جڑے رہیں گے آپ دیکھئے گا میری دوسری کلاس میں آپ لوگوں نے بزنس کارٹ بنانا سیکھ لیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو آج والی کلاس ہے یہ تو انٹرو ہے اس کو کلاس کو آپ یہ سمجھے اس میں شامل نہیں کرنا آگے دو کلاسوں میں آپ لوگ بزنس کارٹ بنا چکے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یعنی کہ ون ویک اٹو ویک ہم نے اس کو کرنا ہے کور کہ ہم اس کابل ہو جائے کہ کام کرنا شروع کریں ٹھیک ہو گیا اب سب سے پہلے سمپل سا پروسس جو ہے اس کا ایک اوور ویو سارے دیتے ہیں تو میں وہی دینے جا رہا ہوں یہاں سے سب سے پہلے تو میں پیج لیا لے رہا ہوں ٹھیک ہے فائل کے اندر جانے کے بعد میں جو ہے نا پیج لے رہا ہوں نیا ٹھیک ہے پیج نیا آپ لینے کوئی باقی چیزیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی کیسے پیج ہے کیا سائز ہے پیج کا کتنا آئے گا کیا آیا انچ میں لیا ملی میٹر میں لیا سینٹی میٹر میں لینا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سمجھنے کی بس ہم نے آگے بڑھنا ہے اب ضرورت سمجھ لیں اوپر والا سیکشن کہلاتا ہے مینیو کا یہ اس کی پروپرٹی ہے یہ ٹول بار ہے اور یہاں کچھ پینل موجود ہے ہمارے پاس جو ہمارے کام کے دوران استعمال ہوں ٹھیک ہو گیا جی اب سمپل سی ایک بات سمجھ لیں یہ جو وائٹ ایریا آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں آرٹ بورڈ ایریا کیا کہتے ہیں آرٹ بورڈ؟ جتنا بھی کام کریں گے ہم آرٹ بورڈ کو اوپر کریں گے ٹھیک ہے جو بھی کام اگر آرٹ بورڈ کے باہر کریں گے وہ ہمارا ڈیزائننگی ایریہ میں شمار نہیں ہوتی ٹھیک ہو گیا یہ ایریا ہوگا ہمارا کام کرنے والا ہے ٹھیک ہے اب یہ آرٹ بورڈ ہے اس کا ایک ٹول ہے یہاں پہ یہ ٹول ہے نیچے سے اگر کچھ آپ اوپر آئیں چوتھا ٹول ہے اس کو آرٹ بورٹ ٹول کے اس کو کریں گے اگر کلک ٹھیک ہے تو اس کے یہاں آ جائیں گے ہینڈل ٹھیک ہے ہینڈل سے پکڑ کے ہم لوگ اس کو ڈیفرنٹ سائز میں بھی لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں کسی سائز میں بھی رکھنا چاہیں اور پکڑنا بھی چاہیں تو پکڑ کے موڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب نارملی جو سائز میں نے پہلے لیا ہوا تھا یہاں اس کی پراپرٹی ہے کوئی بھی یعنی کہ ہم جہاں سے ٹول لیتے ہیں اس کی اوپر پراپرٹی آ جاتی ہے اور یہ سمپل سا پراسس ہے کوئی اتنا بڑا مشکل نہیں ہے یہ آٹ بورڈ آگیا یہ جو آٹ بورڈ ہے نا اس کا سائز ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا کیا ہوتا ہے اس کا سائز ہوتا ہے سائز کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے یہ ہم پہلے سمجھ لیں باقی کام پا لیں اب یہ آٹ بورڈ کے بعد آپ یہ پہلا ٹول ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں سیلیکشن ٹول کہتے ہیں پک ٹول کہتے ہیں پٹیور جو بھی آپ نے اس کا نام دینا ہے وہ آپ رکھیں اس کا نام ٹھیک ہے اس کا کیا کام ہے جیسے کہ یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے ہم لوگ ایک ریکٹینگل لیں ٹھیک ہے ریکٹینگل لینے کے بعد اب یہاں سے یہ جو باقس آپ دیکھ رہے ہیں وائیڈ کے اس کو پر ڈبل پلک کریں گے ایک اور کلر باقس کھلے گا اس کے اوپر آپ کوئی بھی کلر لگائیں یہ والا عیسہ ڈرائگ کر کے اوپر نیچے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے کوئی بھی کلر چوز کر سکتے ہیں اوکے کریں گے تو کلر آپ کا آ جائے ٹھیک ہے اب پک ٹول سے ہم کر سکتے ہیں اس کو موو یہ جو باقس ہم نے لگایا ہے نا اس کو ہم لوگ موو کر سکتے ہیں موو کرنے کے بعد اس کے جو ہینڈلز ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہینڈلز جو پاہر والے ہینڈلز ہیں سار ان کو پکڑ کے ہم لوگ موو کر سکتے ہیں اس سائیڈ پہ نیچے کی طرف ٹھیک ہے نیچے کی طرف موو کر سکتے ہیں اور اس کو باہر کی طرف بھی موو کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ اس کو باہر کی طرف بھی موو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فک ٹول کا یہ فائدہ ہے ہم پکڑ کے ادھر ادھر بھی موو کر سکتے ہیں یہ پہلا والا جو ٹول ہے اس کو ہم لوگ سیلیکشن ٹول کے موو یا پک ٹول جو بھی آپ کو نام پسند آتا ہے دیکھ ہو گیا کلیت اب یہ جو ہم نے لگایا ہے ایک ریکٹینگل اس کا کیا سائز ہے کیسے سائز ہونا چاہیے کیا کیسے سائز لگانا ہے سمپل ہے بالکل آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے کنٹرول آر پریس کر لیں یا ویو کے اندر آپ چلے جائیں رولر ہے رولر شو کر رولر شو کی شارٹ کمانڈ ہے کنٹرول آر رولر شو کریں گے یہاں سے رولر ہاتھ ٹھیک ہے رولر جب شو ہو گیا رولر کے اوپر رائٹ کلک کر ٹھیک ہے اب بھی جو سائز آپ دیکھ رہے ہیں وہ میلی میٹر میں کس میں ہے میلی میٹر میں ہم نے یہ سائز لینا ہے انچز کے لیٹس پوز یہی کام ہم لوگ ادھر سے بھی کر سکتے ہیں یا پھر یہی کام ہم لوگ کہاں سے کر سکتے ہیں ایڈٹ میں جائیں گے پروفینسز میں جائیں گے جنرل سیٹنگ میں جائیں گے آگے یونٹ میں جائیں گے یونٹس یونٹس پہ کلک کریں گے تو یہاں میلی میٹر ہے اگر ہم انچ کر لیں گے تو آرٹومیٹکلی جنرل ساری سیٹنگ انچ میں ہو جائیں گے یہاں سے انچ کر لیں میں کینسل کروں یا پھر رائٹ کلک کر کے یہاں سے انچ بات ایک ہی ہے جب ہم نے انچ لے لیا ٹھیک ہے انچ لے لیا اب ہم سائز لے لیں ٹھیک ہے اب ذرا بات آپ غور سے سمجھے گا کہ اب ہم کیا کرتے ہیں آپ یہاں سے گوگل میں جائیں ٹھیک ہے گوگل میں دیکھیں کہ بزنس کارڈ بزنس کارڈ سائز اب بزنس کارڈ جو ہوتا ہے جو کہ فائیور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی گگز ہیں بزنس کارڈ سیل ہو رہے ہیں کافی لوگ بنا کے ان کو سیل کر رہے ہیں بزنس کارڈ کیا ہوتا ہے ایک آئیٹ آپ کا آفس بناتے ہو آپ دکار بناتے ہو کمپنی بناتے ہو اس کے لئے بزنس کارڈ چاہیے ہوتا ہے لوگوں کو دینے کے لئے کانٹیکس نمبر بغیرہ بھی ٹی سائز اصل میں جو بزنس کارڈ کا ہے وہ 3.5 inch by 2 inch یعنی کہ ساڑھے 3 by 2 inch ٹھیک ہے ساڑھے 3 by 2 inch اب کیا کرنا ہے یہ سائز آپ سمجھ لے کے سٹنڈر سائز پوری دنیا میں یہی سائز چاہتا ہے اسی سائز کو ہم نے لگانا ہے سمپل آپ یہاں آپ سمجھ لیں ایک بار ٹھیک ہے یہ میں کلر جو ہے اس کا بدل رہا ہوں آپ یہاں سے بھی بدل لیں ڈبل کرک میں نے کیا ہے ٹھیک ہے یہاں سے میں نے آپ کو یہ ریڈ کر دیا اور جو آرٹ بورڈ ہیں یہ دیکھیں دو چیزیں یہاں پڑھیں ایک آرٹ بورڈ ہے ایک یہ چیز ہے ٹھیک ہے ہم نے کوشش کرنی ہے جو سائز ڈیزائن کا ہوگا وہی آرٹ بورڈ کا ہوگا وہی ڈیزائن کا ہوگا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے سائز لے لینا ہے سائز ہمیں سمجھ آگی یہ کیا سائز ہے 3.5 by 2 یعنی کہ ساڑھے 3 by 2 inch اب ہم نے کیا کرنا ہے سمپل یہ اوپر یہاں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے یہاں دیکھیں یہ اوپر لکھا ہوا ہے یہ چھوٹا سا ایک تیر کا نشان آپ دیکھ رہے ہیں اور ادھر آپ ایک نشان دیکھ رہے ہیں یہ ویرت اور یہ ہائٹ ٹھیک ہے یہ ویرت ہے یہ ہائٹ ہے یاد رکھیں جو پہلے سائز ہوگا وہ ویرت ہوگا اگلا سائز ہائٹ ہوگا ٹھیک ہو گیا اس کے سینٹر میں ایک لاک کا بٹن ہوگا ٹھیک ہے اس میں کیا ہے ایک لاک کا بٹن ہے اس لاک کے بٹن کو اگر آپ لوگ لگا لیتے ہو یہ لگا ہے ابھی تو چاروں سائیڈوں سے سائز چھوٹا بڑا ہوگا یعنی کہ پرپورشنل سائز چھوٹا بڑا ہوگا کیسے بڑھا ہوگا اگر میں یہاں پہ 12 سائز ہے دیکھیں یہاں پہ 6 ہے اور اگر میں سائز کر لے تو یہاں 5 آٹومیٹکلی دوسری سائٹ پہ یہاں 2.7 ہو گیا آٹومیٹکلی سائز چھوٹا ہو گیا تو ہمیں آٹومیٹکلی سائز چھوٹا نہیں کرنا یہ بات آپ دیر میں رکھیں ہمیں یہ جو لاک ہے اس کو ہٹا لینا جب ہٹائیں گے تو اس کی تین پوائنٹس موچھے نکل آئیں گی اس سائٹ پہ پتا چل جائے گا آپ کو یہ جب نکل آئیں گی آپ نے کہہ کرنا ہے پھر اس سائٹ پہ ساڑھے تین 3.5 اور اس سائٹ پہ آپ نے 2 کر لینا ہے اوکے کرنا ہے تو ہمارا سائز آگیا یہ سائز آگیا ہمارے پاس اب آٹ بورڈ کا بھی سائز ہم وہی لے لیتے ہیں ہم آٹ بورڈ کو یہاں سے سیلیکٹ کر دیں بٹن کو اور یہ ویٹھ و لکھا ہے اور یہ ہائٹ ہے تو یہاں سے 3.5 اور آگے یہاں پہ ہم نے کرنا ہے 2 اور یہ آ جانا ہے برابر سائز پکٹو لے لیں زوم کرنا ہو تو یہ والا بٹن ہمارا اینڈ پہ زوم ٹول ہے ڈراغ کریں گے یہاں سے پکڑیں گے اور نیچے کی طرف یہاں ڈراغ کریں گے زوم ہو جائے اب یہ جو سائز لگایا یہ ہم نے اس کے اوپر بالکل بیلس کر لینا ہے نیچے والا بھی آٹ بورڈ کا سائز 3.5 ہے اوپر والے کا بھی سائز 3.5 ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں یہ میں نے بتایا تھا اوپر والے کا کلر چینج کرنا ہو ڈبل کلک کریں گے تو یہاں سے ہم لوگ کلر یہاں کوئی بھی سیلیک کر کے اوکی کریں گے چینج کر دیں اب اسی کے ساتھ نیچے میں آپ دیکھ رہے ہیں نیچے والا یہ آٹ لائن کا جو نشان دیکھ رہے ہیں اس میں سٹروک اسے ہم سٹروک کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اگر ختم کرنا ہے ابھی یہاں لگا ہے ختم کرنا ہے تو یہ اسی کے نیچے چھوٹا سا ایک ریڈ کلر کا نشان کراس کا ہے اس کو پریس کریں گے آٹ لائن ختم ہو جائے اور اگر لگانا چاہیں گے آپ لگا لیں لگانا ہے تو اسی آٹ لائن پر ڈبل کلک کریں گے کوئی اور کلر کا بھی لگانا ہے آپ نے آٹ لائن یہاں سے ڈرائگ کر کے آپ ایزی لی آٹ لائن کا کلر لگا سکتے اور اگر ختم کرنی ہے یہاں سے کلک کر دو اب اگر ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں پچھلے کلر کے اوپر کلر والا اوپر آ جائے گا کلر کے آ جائے گا اوپر آ جائے گا اور آوٹ لائن نیچے آ جائے گا اب یہاں تک آپ کو امیدے سمجھ آگئی ہے اس کو میں پھر سے ڈیلیٹ کر رہا ہوں یہ اس کو سلیک کریں اور ڈیلیٹ کا بٹن پریس کریں ڈیل ہو جائے گا دوبارہ سے ریکٹینگل لیں یہ میں نے ڈریا کیا یہاں سے سائز لیں کتنا 3.52 ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم برابر کر کے یہاں رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو سائز لینا ہوenario نہ کوئی مشکل ہی ہے جیسا کہ کنٹرول مائنس سے ہوتا ہے ZOOM OUT کنٹرول PLUS سے ہوتا ہے ZOOM IN اب یہ بات آپ نے مجھ سے ذہین میں آپ بٹھا لیں کئے کنٹرول میری سکرین زوم آット ہو رہی ہے تو میں کنٹرول مائنس PLE interrupted klx کر رہا ہوں زوم IN ہو رہی ہے تو کنٹرول PLUS اس تو مال کر رہا ہوں اب یہ یہ باتیں کیسے پیچھے ہوگئی سکرین کیسے آگئے ہو گئی ہے اب اب آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے ٹھیک ہے نوٹ کرنی ہے کہ کیا ہوا تھا ابھی کیا کر رہا ہوں میں یہ اس کے بعد یہ سپیس کا بٹن ہے یہ ایچ ہینڈل آ گیا اس کو کہتے ہیں ہم ہینڈ ٹول ہینڈ ٹول یہاں سے پکڑ کے اس کو موو پورا آٹ بورڈی موو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہے پورا آٹ بورڈ ہمارا مو ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب اس کو آپ لوگ جو ہے نا سپیس جو اتنا بڑا بٹن کی بورڈ کے اندر ہوتا ہے نا سپیس کی مطلب سے بھی یہ ٹول لے سکتا ہے یعنی کہ پک ٹول سے آپ نے آپ نے یہ لیا ہے یہاں پہ کام کرے اور سپیس دباؤ گے تو پکڑ کے آپ پورے کا پورا آٹ بورڈ بھی ڈریک کر سکتے ہو مو کر سکتے ہو ماؤس کی مطلب سے یہاں تک بات سمجھا گی اس کو میں ڈلیٹ کر رہا ہوں دوبارہ میں ریکٹینگل یہاں سے لے رہا ہوں ریکٹینگل لینے کے بعد یہ ویٹھ اور ہائٹ آگئے یہاں سے میں 3.5 کر رہا ہوں اور بائی ٹو انٹر انٹر کرنے کے بعد اس کا کلر میں کوئی بھی یہاں سے چھول بھی کر سکتا ہوں یہاں سے بھی کلر آپ چھول کر سکتے ہیں یہاں سے کر لیں ٹھیک ہے آپ سلیک کر کے سلیک کر کے اوکے کریں اور اس کو یہاں آپ اپنے بزنس کارڈ کے اوپر سائز کی اوپر رکھ لیں تو امید ہے جو جو پہلی کلاس ہے ٹھیک ہے جو پہلا یعنی کہ سٹپ ہے وہ آپ کو آئیڈیا کلیر ہو گیا ہوگا سمجھ آتی ہو گی ہے ٹھیک ہے اب ایک اور بات یاد رکھیں کہ چینل جو ہیں وہ ہمارا سبکرائب کریں ٹھیک ہے اور بیل آئیکن کو بیٹھ کریں ملتی ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ ادھائی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ